جی اس وقت ہم موجود ہیں کوٹلی پیرہ مشاہ میں جہاں بجلی چوری گیپکو نے ایک پورے اہلکارو نے اس چوری کو پکڑا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہین آباد ایسٹیو جو رائے شوکت صاحب ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ چوری کس طرح پکڑی گئی ہے اور ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے جی رائے صاحب یہ بتائیے کہ یہ جب آپ کو معلوم ہوا اور یہ کس طرح آپ کو علم میں آیا کہ یہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے اس فیکٹری والے بجلی چوری کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے تھے اسلام علیکم اکی ازار چالی ازار اکتالی ازار ایس مہینے دا ایس بندے دا بلستائی ازار ہے کیونکہ میں بطور ایسٹیو ڈیوٹی کر رہا تھا اور سڑے کافی مثال ان دنے واپڈہ دے انہوں سی کافی دنہ تو چیک کر رہا تھا میں نے دیتے میں خود ان فوکس کیتا ہے اسی میں اج رات نو فجر ٹائم آیا کیونکہ میں نو پتا چلیا اسی میں تو ملے چو پتا کیتا ہو نہ کیا کہ دن رات فیکٹری چل دی ہے لیکن میں کہہ رہا تھا کہ یار کوئی زیادی نہ ہو جائے پہلے سانو انو وکھنا چاہید ہے میں خود آیا میرا سٹاف مجود سی اسی فجر ٹائم ازانہ ہو رہی ہیں سن تقریباً چھے بجے میں آیا تھے فیکٹری دے ویچے مطلب ہے آلہ دی اندروں کو آزان آ رہی ہیں سنو کم چل رہی ہے سی اور میٹر روکے آسی او دی اطلاع میں سبوٹ کے اپنے ایسی صاحب نے دیتی ہے اپنے اکسین صاحب نے دیتی ہے ملک سعید صحب صحب سے اکشین نے شیخ احمان اللہ صحب صحب سے اسی نے اور اس تو بعد اطلاع دن تو بعد انہوں نے تیم تشکیل دیتی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں اس طرح نہیں کرنا رنگیا تو پہ کرنا اسی ساری تیم جسر ہے مانٹی ذے لوگ نے مانٹی جڑی یہ اس ساڑی کیا لبارٹری اندی ہے اس لبارٹری اندھے ہیں اس لبارٹری اندھے بنڈیاں وہ اسی نال لے کے موقع تھے آیاں آ کے وہ بقیدہ فوٹے جے اسی چیک کیتا تھے آلڑی میٹر بند سی اور پنجاب امپیر لوڈ چل رہا سی اور اندر فیکٹی جڑی کو ڈریکٹ لگی سی رحیس اب میٹر بند تھا اس کے باوجود جو امپیر چیک کرنے کا طریقہ کر کیا ہے ہمارے پاس ایک امپیر میٹر ہوتا ہے جو اس وقت دکھایا بھی جا سکتا ہے امپیر میٹر ہوتا ہے اس سے ہم چیک کرتے ہیں کہ مثلا بجلی کتنی چل رہی ہے ان کتنی آ رہی ہے اور میٹر سے آؤٹ اندر گڑ بڑ ہے لیکن ہم نے اس کو بقیدہ طور پر جو اس فیکٹری کا مالک اس کو ساتھ رکھا اس کی موجودگی میں سارا معاملہ ہوا اس کو دکھا کے کیا جو ایک ٹیکنیکل چوری تھی جو اتنی آسان نہیں تھی میری ٹیم نے اور میں نے بڑی کاوش کے بعد وہ ٹراس فارمر پکڑا ایک ٹراس فارمر ہے جس سے یہ اس کو اندر سے کنٹرول کر رہے تھے اور جس جگہ پر یہ مالک بیٹھتا ہے اس کے پیچھے ایک آن آف کا بٹن تھا جو ایسے تھا جیسے ایسی چل رہا ہے ایسی کا بٹن ہے لیکن اس بٹن کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا رہا تھا اس کی نیوٹرل کو کنٹرول کر رہے تھے جب وہ نیوٹرل جو بریک کرتے تھے تو وہ ٹراس فارمر جو میٹر تھا وہ بند ہو جاتا تھا جب نیوٹرل لگاتے تھے تو میٹر چل جاتا تھا اس کو ہم نے پھر بریقی سے دیکھا اور وہ چک کے اور اس کے بعد پتا چلا کہ یہ تو اس ٹراس فارمر سے یہ بجلی چوری کر رہا ہے اور ایسے ہم نے اشار رائے صاحب یہ بلہ آپ نے دکھایا آپ نے بتایا کہ ایک لاکھ ستائیس ہزار بلہ ہے اور پھر آہستہ آہستہ کب ہوتا چلا گیا ایک خبر بھی یہ ہے اور ایک سروے بھی یہ ہے کہ جو پاکستان کی انڈسٹری بہت ساری سرند بند بھی ہو رہی ہے کچھ حالات کی وجہ سے کچھ بہنگائی کی وجہ سے تو یہ ایسا ممکن دو نہیں کہ یہ فیکٹی بند ہی ہو اور جس کا اتنا کم بلہ آ رہا ہو ہمارے پاس ویڈیو مجود ہے فیکٹی بند نہیں تھی الحمدللہ چوبیس گھنٹے فیکٹی چلتی ہے میں نے خود ویزٹ کیا ہے میں کمپیٹنٹ آفیسر ہوں میں نے خود مطلب حجر کے نماز کے وقت ازان اورید ساتھی مسجد ہے میں نے خود چیک کیا اس وقت بھی یہ فیکٹی چل رہی تھی رات کو چھے بجے اور اس کے بعد یہ صبح جو چیک کیا ہم نے جس وقت ہم نے ریڈ کیا ہے اس وقت بھی فیکٹی چل رہی تھی اور ساری مچینیں آن تھی لیبر کام کر رہی تھی ہمارے پاس فوٹیج ہے اور میٹر کے اوپر بھی مطلب نظر آ رہا تھا جس وقت ہم نے یہ اس کی وہ سسٹم کو ٹھیک کیا ہے تو پھر میٹر بتا رہا تھا نا کہ اندر فیکٹی چل رہی ہے اور ہمارے پاس یہ یونٹس ہوتے ہیں یونٹس کے حساب سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی کنزمشن ڈاؤن کیوں ہو گئی ہے یہ ایسے ہی ہوا اور یہ بندہ پکڑا گیا اور یہ اس سے پہلے بھی اس بندے کے معاملات ایسے ہی ہیں کبھی عدالتوں میں سے اسٹیل لے لینا کبھی مطلب ہے کوئی کس نے کروا لی نہیں ٹرانس فارمر پہ ایشو بنا لینا واپڑا کے ساتھ اس کے ساتھ ایسے ہی اس کے معاملات چل رہے تھے سارائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی بجلی چوری پکڑے گیا ہے قانونی طور پر ان کی جو قانونی چارہ جو یہ ہے وہ کیا ہو گئی ان پہ کس طرح کا کیس بنے گا چوری کا کیس اور چار سو بی سی کے یہ کون سی مطلب ان پہ دفعات جو ہے محکمہ لگاتا ہے سار دفعات تو جو بجلی چوری کی دفعات ہیں وہ تو لگیں گی ان پہ اس کے علاوہ انہوں نے جو میرے خیال میں ہے اور میری ٹیم نے جو مجھے بتایا ہے کہ ان کے ٹرانس فارمر بھی ٹیمپر ہے ٹرانس فارمر میں بھی انہوں نے مسئلہ کروایا ہوا ہمارے خیال میں جس کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں گے صبح ٹرانس فارمر مالک کی مجودگی میں اس کے نمبر نوٹ کروائے ہیں اور صبح ہم ان کو انشاءاللہ انفارم کریں گے اور ان کے سامنے ٹرانس فارمر کو کھول کے چک بھی کیا جائے گا لیبارٹری میں ہمارے خیال میں کہ انہوں نے ٹرانس فارمر میں گڑ بڑ کی ہوئی ہے ان کا ٹرانس فارمر پچیس کے بھی ایک ہے اور ہمارے خیال میں انہوں نے اس کے اندر مشین وغیرہ جو وہ پچاس کی نکلوائی ہوئی ہے ڈلوائی ہوئی ہے اچھا رائے صاحب یہ ممکن ہے کہ جو ٹرانسفارمر جو وابڈا کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے گیپ کو کا ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر آرٹرنیشن جتنی بھی اگر اس کو کنزمشن کو ڈاؤن کیا گیا ہے جہاں اس کی جو کوالٹی ہے جہاں اس کا جو لیول ہے ڈاؤن کیا گیا ہے تو وہ کیا ادارے کے گیپ کو کے لوگوں کے بغیر یہ پوسیبلیٹی ہے سر اس وقت جو پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں جو پوزیشن ہے کہ ٹرانسفارمر چوری ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لائنیں ہماری لائیو لائنیں چوری ہو جاتی ہیں اور یہی ایک لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یار وابڈا والے ساتھ ہیں اصل میں ایسے نہیں ہوتا وابڈا والے ساتھ نہیں ہوتے ٹرانسفارمر ورک شاپس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ماشاءاللہ دو نمری کی ٹیکنیکلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ دو نمری کے ہم تو مہر ہیں نا پاکستان والے اور یہ خود ہی کرواتے ہیں اور یہ ٹیکنیکلٹیمیں ہیں جو خاص کر کے لاہور میں تو بہت زیادہ چوری ہے لیسکو میں تو فیکٹری کی بہت زیادہ چوری ہے اور آئے گئے دن وہاں سے مطلب چوری پکڑی بھی جاتی ہے پاکستان گجرانوالا گیپکو کا جو محکمہ ہے اس کی جو چوری کی جو ہے وہ کتنے پرسنٹ اب تک جو آپ لوگوں نے پکڑے بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرے شہروں سے اس شہر میں کم ہے چوری میں سمجھتا ہوں اور ہے بھی کم لیکن اس مہینے میں یہ جو تقریباً یہ دوسمبر کا مہینہ ہے اس میں میری پانچ ایفہ جا رہے ہیں آلڈی چار چور میں نے پہلے پکڑے ہیں اور ایک یہ ہو گیا پانچ ایفہ جا رہے ہو گئی ہیں ابھی چوری میں تو نہیں سمجھتا کہ چوری کم ہو گئی ہے چوری تو ہو رہی ہے تب ہی لوگ لگا رہے ہیں نا چوری تو ہو رہی ہے اور ہم جس حد تک جا کے ان کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ بھی رہے ہیں دن رات میری ٹیمیں جا رہی ہیں اور ابھی تک تو یہ پوزیشن ہے آپ کو یہ میٹنگ تھی ہماری پچھلے دنوں تو ہمارا جو ریموٹ ایریا ہے آفز باد ہو گیا جلال پر بٹیاں ہو گیا کالے کی منڈی اور موٹروے کے ساتھ ساتھ ہمارا لائیو کنڈکٹر چوری ہو رہا ہے ٹراس فارمر چوری ہو رہا ہے ہم دن کو ڈیوٹی کرتے ہیں لوگوں کے لیے منت کرتے ہیں اور رات کو پھر امنا اپنی لائنوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے ٹراس فارمر کو بچاتے ہیں اور ہمارے ٹراس فارمر بھی چوری ہو رہے ہیں لائیو لائنیں بھی چوری ہو رہی ہیں ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہے لامواللہ یہ تو انڈر پرسنٹ ہے لیکن ہمارا سٹاف دن رات منت کر کے گیپ کو کی اپنی کوئی سیکیورٹی فورس بھی ہے سر میک میں کی اپنی سیکیورٹی فورس ایسا تک تو ہے کہ جو آفیس کی سیکیورٹی گریڈز کی سیکیورٹی ہو رہا ہے باقی ہم کچھ سیکیورٹی کمپنی زائر کی ہوئی ہیں آلڑی تو مطلب ہے اس چیز کے لیے تو ہماری کوئی کوئی سیکیورٹی فورس نہیں ہے جو ہماری ٹراس فارمر یا لائنوں کے اوپر جو ہے نا وہ چیکنڈ بیلس کرے ہم جس علاقے میں پیٹرولنگ ہم خود کرتے ہیں اگر کوئی چیز نظر آئے تو مطلقہ ون فائی پہ کال کر کے پولیس منگوا لیتے ہیں پولیس ہی ہماری سپورٹر ہے اور تو ہمارے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہے جی بہت شکریہ ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ گجران والا نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جس طرح سنتے مند ہو رہی ہیں اور یہ چوری کرنے والے لوگ یہ ہمیشہ سے ایسی ایسے کام کرتے ہیں جو شاید عام آدمی کی نظر میں بھی نہیں ہوتے اور یہ محکمے کی کاروائی کرنا اور محکمے میں ایسے لوگوں کا ہونا جو چوری کو دیکھتے بھی ہیں ڈیوٹی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو انجام تک بھی پہنچاتے ہیں اجازت دیجئے ڈاکٹر آشت صندوق کو کیمرامین امجد علی کے ساتھ جی فار گجران والا رہا بناندہ بے بگم رہا بنانے وارگ رہا بناندھ جی بھی اور wiary رہا بناند��� رہا بناندھ quہ یگتنا یگتنا موسیقی